جی سٹوڈنٹس ہم کر رہے ہیں سیمپل پاسٹینس افرمیٹیف سنٹینسز ہم کر چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیگٹیف سنٹینسز کی جانب سٹکچر دیکھیں گے سبچیکٹ آئے گا سب سے پہلے اس کے بعد ہیلپنگ ورپ ڈیٹ کا یوز ہوگا اور نیگٹیف سنٹینسز کے لیے نوٹ کا ورڈ یوز کریں گے فرسٹ فارم ورپ جیسے کہ آپ کو پہلے میں بتا چکی ہوں پریویس لیکچر میں کہ دیٹ کا ورڈ اگر یوز ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم ورپ کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں افرمیٹیف سنٹینسز میں ہم نے ویڈاؤٹ اینی ہیلپنگ ورپ سیکنڈ فارم ورپ یوز کی لیکن نیگٹیف سنٹینسز میں ہم دیٹ کے ساتھ ورپ کی فرسٹ فارم یوز کریں گے اس کے بعد اوبچیکٹ ایکسرسائز دیکھتے ہیں انہوں نے ہماری دعوت قبول نہ کی they did not accept our invitation اب دیٹ کا ورڈ یوز ہے اور آگے قبول کرنے کی accept ہم نے accepted نہیں لکھا صرف اب کی فرسٹ فارم لکھی ہے تو accept they did not accept our invitation انہوں نے تمہاری تلخ باتوں کا برا نہ مانا they did not mind your bitter words they did not mind your bitter words ہم نے تاریخی مقامات کی سیر نہ کی ہم نے تاریخی مقامات کی سیر نہ کی we did not visit the historical places تم نے مجھے فیصلے سے اگاہ نہ کیا you did not inform me about the decision اس نے اپنی تمام جائدات فروخت نہ کی he did not sell all his property تیز بارش نہیں ہوئی it did not ran heavily اس نے وظیفہ حاصل نہیں کیا scholarship بولتے ہیں she did not اب در ہم ہی کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں she did not get our scholarship موچی نے جوتے مرمت نہ کیے the cobbler did not meant the shoes shoe maker بھی بول سکتے ہیں پولیس نے چور کو گرفتار نہ کیا the police did not arrest the thief the police did not arrest the thief principal نے انعامات تقسیم نہ کیے the principal did not give away the prices give away بھی بولتے ہیں اور distribute بھی بولتے ہیں ڈسٹریبیوٹ بھی بولتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تو تھے ہمارے negative sentences اب چلتے ہیں interrogative sentences کی جانب structure دیکھیں گے question word helping verb subject first form of verb اور object end میں question mark helping verb بیسے ہم start میں یوز کریں تو interrogative sentences بن جاتے ہیں اور اگر کوئی question word use ہے where when how who اس طرح کی wording use ہو تو اس کو ہم helping آپ سے پہلے use کرتے ہیں اور یہ سارے words question word کلاتے ہیں کیا officer نے چپڑاسی کو تبدیل کیا did the officer change the pn اب did کا word use ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں work کی first form use کر رہے ہیں ٹھیک ہے did کا word use ہو رہے تو کیا officer نے چپڑاسی کو تبدیل کیا did the officer change the pn ہوائی جہاز اڈے پر کب اترا اب ہمارے پاس question word use ہے ٹھیک ہے question word ہمارے پاس when when did the airplane did foreign help question word کے بعد use ہوگا when did the airplane land on the airport کیا تم گھر حیریت سے پہنچے did you reach home safe and sound میرا خط کس نے پڑا who did read my letter دروازہ کس نے کھٹ کھٹایا who did knock at the door کیا تم نے پرواز سے لطف اٹھایا مطب enjoy کیا did you enjoy the flight کیا دادی امانے کہانی سنائی did the grand mother tell her story کیا وہ کل جلدی اٹھے اب کل کی بات ہے did they get up early yesterday کیا تمہارے دوستوں نے یہ کھیل پسند کیا did your friends like this game یا play بھی بول سکتے ہیں تم نے کاغذ کیوں پھاڑا why did you tear the page تم نے کاغذ کیوں پھاڑا یہ تھے ہمارے tenses affirmative negative interrogative sentences سکتے تینوں تینوں کٹیگری کے تینوں کٹیگری کے آپ کو 10 sentences کروائے گئے ہیں آپ لوگوں نے یہ سارے sentences اپنی neat notebook میں بہت اچھے سے لکھنے ہیں تاکہ جب سکول open ہو تو آپ لوگوں کو کسی بھی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ کام آپ کو ریٹن فارم میں دوبارہ نہیں کروائے جائے گا آپ لوگوں کو صرف ریویان ہی کروائے جائے جو کام ہو چکا ہے remaining کام کروائے جائے گا اور یہ آپ لوگوں کی assignment اس week کی ہے کہ آپ لوگوں نے تینوں کٹیگری کے پانچ پانچ جملے اپنی grammar box help لے سکتے ہیں یا پھر خود سے بنانے ہیں ٹھیک تو total 15 sentences آپ لوگ نے اس week کے خود سے بنانے ہے 5 affirmative 5 negative اور 5 interrogative thank you so much اللہ حافظ